السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیاری سی سمپل سی نیک کے ڈیزائننگ لے کے آئی ہوں اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت جلدی بننے والی ہے اس کے لئے میں نے جو پریس بکرم لیا ہو ہے یہ شرٹ پڑی ہے میرے پاس شرٹ کے ٹکٹنگ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس پریس بکرم کی جو لیندھ ورث ہے سکس انچ ہے اور اس کی لیندھ جو ہے سیون انچ کے قریب ہے اس کے علاوہ میں نے یہ سٹرپس بنا کر رکھی ہیں یہ سٹرپس جو ہے بیک سائیڈ سے بھی سلائی لگی بھی ہیں اور ایدھر کنارے پہ بھی سلائی لگا کے اس کو ہم نے بند کر لیا ہے یہ سٹرپس میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بنانا بتائی ہیں اس طرح کی بورڈر لے کے اس کی میں نے سٹرپ بنائی ہے اور اس کی لیندھ جو ہے فورٹین انچ کے قریب تھی اور اس کی ورث جو ہے کوئی ڈیرڑھ انچ کے قریب ہے آپ اس کی نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں نے فور پہ نشان لگایا ہے ورث میں یہاں سے پانچ پہ نشان لگا تمہیں اور پہنچ سے دو انچ نیچے ایک اور نشان لگایا ہے اب میں نے یہاں پہ جیسے پہا پہ ملائی لگا اکر پہ اس کو سٹریٹ کر دیا ہے یہاں سے میں نے ایک سے ڈیرڑھ انچ کے قریب تو راونڈ کر دیا ہے اب یہاں سے جو میں نے نیچے سے پھر ڈیرڈ انچ لیا ہے اور یہاں پہ ایک سلٹ ٹائپ وی بنا دیئے اب ایک ایک نیچ میں سائٹ پہ نشان لگاتی جاؤں گی اور اس پہ بھی سٹراؤنڈ کر کے اس کو میں کٹنگ کر لوں گی پس کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رف پیس پہ پریس کے ساتھ اچھی طرح پریس کے ساتھ اس کو بٹھا لینے چپکا لینے اور اس کی سائٹوں پہ سلائی لگا لینے فالتو کپڑے کے کٹ کر کے یہ دیکھیں میں نے تیار کر لی ہے اب میں اس کو سائٹ پہ اس طرح جہاں سے سلٹ ہماری شروع ہو رہی ہے وہاں سے ناپ رہی ہوں تو یہ ہمارا پاس 7 انچ آیا ہے تو جہاں ہم نے سٹرپس بنائی ہوئی ہیں اس کو 7 7 انچ کی ہم نے ایک فریل تیار کرنی ہے یہ ٹوٹل 14 انچ تھا 7 انچ ہمارا پاس ایکسٹرہ ہے تو ہم نے اس طرح پلیٹس ڈالتے جانے اور اس کو 7 انچ کی ہم نے سٹرپ تیار کر دینے ہیں دونوں چھوٹے چھوٹے میں نے پلیٹس ڈالیں سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سٹرپ بھی تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں میں نے تیار کی ہوئی ہے یہ 7 انچ کی ہمارے پوری تیار سٹرپ ہے اب اس کی جو اس طرح رکھنے سے ہے دونوں سائیڈ بن سائیڈ جو ہے آمنے سامنے آنی چاہیے اب یہ دیکھیں پریس بکرم ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں پہ میں ایک نشان لگا لوں گی اس کی اوپر ہم نے یہ سٹرپس کو جوائنڈ کرنا ہے سلٹ سے ہم نے جوائنڈ کرنا شروع کرنا ہے اگر آپ کو یہ پریس بکرم آپ کا کپڑا موٹا ہو نظر نہ آ رہا ہو تو آپ نا سلائی لگا لیں پریس بکرم کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کے اوپر جو بند سائیڈ ہے سٹرپ کی وہ اس طرح رکھوں گی اس کے اوپر اور یہاں پہ سلائی لگا دوں گی ہاف انچ سے بھی کم سلائی کا مارڈن صرف اور سیدھی سائیڈ جو سٹرپ کی ہے وہ اسی طرح ہم اوپر والی سائیڈ پر رکھیں گے سیدھی سائیڈ جو ہے وہ اوپر آئے گی اور جو سٹرپ کی نیچے والی سائیڈ ہوگی وہ اسی طرح نیچے جائے گی بس اس کو اسی طرح راؤنڈ میں ہم نے لگا دینا ہے دونوں سائیڈ پر سلیٹ کا حصہ چھوڑ کے اور سلائی کا مارڈن بھی ہم نے ایک جیسا رکھنا ہے نہیں تو ہمارے جو فریل اوپر نظر آئے گی وہ چھوٹی بڑی ہو جائے گی بس یہ ہماری فریل لگ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو شرٹ کے ساتھ جوائنڈ کرنا ہے پہلے ہم درمیان میں ایک سلائی لگا لیں گے اب ہم نے پریس مکرم کے ساتھ سا جو ہے سلائی لگا لینی ہے بس سلائی لگانے کے بعد اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے راؤنڈ میں ہم نے اس کو کٹس لگانے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس وی بن رہی ہے اس کی نوک میں بھی ہم نے ایک کٹ لگانا ہے سلائی تک تاکہ اس کو ہم جب فولڈ کریں تو اچھی طرح فولڈ ہو جائے کٹس لگانے کے بعد اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور اچھی طرح اس کو پریس کر لیں گے ہمارے پاس اکثر جو ہے بارڈر دوسرے کلر کا دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اس طرح نیک پہ آپ استعمال کر کے بہت خوبصورت سی نیک بنا سکتے ہیں دیکھیں نیک ہمارے پاس جب بن کے تیار ہوگی تو وہ اس طرح کی اس کی کچھ لک آئے گی بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہو گئی ہے ہماری نیک اور بہت ہی آسانی سے ہم اس کو بہت جلدی بنا سکتے ہیں تو آپ آرام سے کسی بھی بارڈر کو یوز کر کے کسی بھی دوسرے ساتھ کپڑے کو کنٹراسٹ کر کے اس طرح کی نیک بنا سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ پہ بھی بہت ہی صفائی سے اٹیچ ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ترپائی کر دیں گے تو آپ نے لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ نیک پسند آئی ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیک کا ڈیزائن کیسا لگا اللہ حافظ